وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین کرام پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لئے یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لئے بلخصوص و عزائف دیکھنے سننے جاننے اور پڑھنے کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD E ILAHI فیس بک پیج یاد الہی اور یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وزائف سے آپ مکمل رہنمائیں حاصل کر سکیں ناظرین و سامین پروگرام یاد الہی میں روزان عظیم حسنیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب و شیفہ سے آج کا وزیفہ اور وہ وزیفہ عملی وزیفہ ہے یعنی طبی نسخہ ہے بدحضمی سے بچنے کا نبوی نسخہ سونف پچاس گرام بدحضمی ہوتی ہے کھانا عظم نہیں ہوتا کھانے کے بعد بیچینی ہوتی ہے ویکنیس کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اس حوالے سے یہ ایک طبی نسخہ ہے سونف یہ پانچ چیزیں ہیں پانچوں پچاس پچاس گرام لینے ہیں آپ اس کو توجہ سے سمارت فرما لیں سونف بھی پچاس گرام سونٹ جو ہیں یہ بھی پچاس گرام خشک پودینہ بھی پچاس گرام سفید زیرہ بھی پچاس گرام اور جو اکھارا یہ بھی پچاس گرام یہ پانچوں چیزیں پچاس پچاس گرام لے کر ان چیزوں کو گرینڈ کریں پیسیں اور پیس کر آدھا چمچ کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی بدحضمی نہیں ہوگی سونف سونٹ خشک پودینہ سفید زیرہ اور جو اکھارا یہ پانچ چیزیں ہیں ان پانچوں کو پچاس پچاس گرام لے لینا ہے یہ دو سو پچاس گرام ٹوٹل بن جائیں گی یعنی ایک پاؤ اور ان کو گرینڈ کر کے مکس کر لینا ہے اور آدھا چمچ جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو بدحضمی نہیں ہوگی تو یہ طبی نسخہ آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے ضرور اس کو آسمائیے اور اسی طرح اپنے آئیز آقر بارشتے دار دوستہ حباب پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی مسلمان بہن کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کے باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آبانڈ میں والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین جی ناظرین سوامین حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی قادری چشتی نظامی سابری گیلانی رضی اللہ تعالی ورحمہ اللہ آپ کا اسم گرامی جیسے کہ میں نے بیان کر دیا مہرِ علی یہ آپ کا نامِ نامی اسم گرامی ہے اور آپ کے والدِ گرامی جو ہیں وہ بھی عالمِ دین بھی تھے قرآن و سنت فقہ کے ماہر عالم جاننے والے اور اس کے ساتھ ساتھ معرفتِ خدا رکھنے والے بھی تھے یعنی اللہ کے ولی بھی تھے ان کا نامِ نامی اسم گرامی پیر سید نظر دین شاہ رحمہ اللہ تھا تو انہی کے ہاں یکم رمضان المبارک بارہ سو پچھتر ہجری بارہ سو پچھتر ہجری بمطابق اٹھارہ سو انسٹھ ایسوی تقریباً آج سے پونے دو سو سال پہلے ڈیٹ پونے دو سو سال پہلے اٹھارہ سو انسٹھ ایسوی میں پیر کے دن گولڑا شریف جلہ راولپنڈی اور جو آج اسلام آباد کے علاقے میں شامل ہیں اس میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی یکم رمضان المبارک کو آپ کا سلسلہ نصب جو ہے یہ پچیس پشتوں کے بعد پچیس واستوں سے حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتا ہے یعنی آپ قادری بھی ہیں گیلانی بھی ہیں عوضی آزم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور پھر مزید گیارہ سا واسطے مزید گیارہ پشتے اور شامل کی جائیں تو چھتیس واسطوں سے چھتیس سلسلوں سے چھتیس پشتوں سے ہوتا ہوا آپ کا سلسلہ نصب جو ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصل ہوتا ہے مل جاتا ہے پہنچ جاتا ہے یوں آپ حسنی سعادات میں سے ہیں گیلانی سعادات میں سے ہیں اور اگر حضور عوضی آزم رضی اللہ عنہ کے والدہ ماجدہ کا ذکر کیا جائے تو پھر حسینی سعادات کے میں سے بھی آپ ہوئے اور فیوز و براغات بھی آپ کو حاصل ہوئے بہرحال یکم رمضان المبارک جیسے حضور عوضی آزم رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت یکم رمضان المبارک ہے تو اسی کا فیضان آپ کو بھی حاصل ہوا اور آپ کی جو ولادت با سعادت ہے وہ یکم رمضان المبارک بارہ سو پچتر ہجری اس بھی سن کے مطابق اٹھارہ سو انسٹھ یعنی جنگ اعزادی کے جنگ اعزادی جو ہندوستان کی جنگ اعزادی ہے اس کے دو سال بعد آپ کی ولادت با سعادت ہوئی آپ کے والدہ گرامی کو جب آپ کی ولادت با سعادت کی خوش خبری دی گئی تو انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا حتیٰ کہ آپ کے والدین اور بالخصوص آپ کے مامو جان جو آپ کے پیر و مرشد بھی تھے سلسلہ قادریہ میں پیر سید فضل دین شاہ رحمہ اللہ اور بعض نے یہ لکھا کہ آپ کے والد کے یہ مامو تھے بہرحال آپ کے آپ کے والد ہے گرامی کے مامو جان حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمہ اللہ یہ پہلے سے اس بات کو جانتے تھے انہوں نے اس گھرانے کو بتایا ہوا تھا کہ آپ کے گھر میں ایک نورانی روشن چراغ جو ہے وہ ظاہر ہونے والا یعنی اللہ کا ایک عظیم مقرب بندہ پیدا ہونے والا ہے اسی طرح آپ کی ولادت باس آیدہ سے پہلے ایک عمر رسیدہ مجذوب بزرگ جو ہے وہ بھی خانقہ گولڑا شریف میں آ کر مقیم ہو گئے اور انہوں نے بھی آ کر یہ خوشخبری بھی دی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ایک مقرب بندہ پیدا ہونے والا ہے اور یہیں مقیم ہو گئے اس وجہ سے کہ جب انقریب کچھ مقبول خدا کی ولادت باس آیدت ہوگی تو میں بھی اس کی زیارت کر لوں گا اور جب حضرت پیر سید محر علی شاہ علی رحمہ آپ کی ولادت باس آیدت ہوئی تو وہ مجذوب جو ہے وہ ان گھرانے کے دروازے پر آ گیا اور اس نے یہی آ کر عرض کیا کہ میں اس عزتی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی ولادت باس آیدت کے بعد آپ کو کشانہ اعقدس سے باہر جب لائیا گیا تو اس مجذوب نے آپ کے ہاتھ پاؤں چھومیں اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا جو بالخصوص آپ کی ولادت باس آیدت کا انتظار کر رہا تھا آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا بہرحال یہ تو آپ کے ولادت باس آیدت کا معاملہ کہ اس سے پہلے ہی آپ کے عوالے سے بشارات اور خوشحبریاں مل چکی تھی پھر آپ کی عمر جب تقریباً چار برس کے قریب ہوئی تو جیسا کہ ایک نظام مرووج تھا پہلے سے ہی کہ مسلمانوں کے بچے بالخصوص جو علمی دینی گھرانوں کے بچے ہوا کرتے تھے مذہبی روحانی گھرانوں کے تو وہ دیر سے دیر چار سال کی عمر میں ہی حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھتے اللہ اللہ کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کی زبانوں پر اللہ 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 کا ذکر جاری ہوتا تھا جیسے حضرت شاہ رکن عالم علیہ الرحمہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ ابھی بالکل کم سن تھے تو حضرت خاجہ بہاودین زکریہ ملطانی علیہ الرحمہ نے فرما دی آپ کے جو دادہ جانتے کہ اس گھر میں اللہ اللہ کی صدا کے سوا کوئی آواز بلند نہ ہو کسی قسم کی کوئی دنیاوی گفتگو زیادہ نہ ہو کوئی دیگر معاملات نہ ہو تو اسی وجہ سے حضرت شاہ رکن عالم ملطانی علیہ الرحمہ بچپن سے ہی جیسے ہی بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے لفظ اللہ بولنا یعنی اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات اس میں جلالت یہ بولنا شروع کیا تو یوں ہی اس گھرانے میں بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ نے بچپن سے ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لئے ناظرہ پڑھنے کے لئے خان قاہر کے ہی درس میں آپ داخل ہو گئے وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ بھی پڑھا اور اردو اور فارسی جو زبان ہے ابتدائی طور پر یہ بھی آپ نے سیکھی پھر آپ چونکہ اس قدر چھوٹے تھے کہ خود آتے جاتے نہیں تھے خود آ جا نہیں سکتے تو خادم آپ کو مدرسے میں لے کر بھی جاتا اٹھا کر لے جاتا اٹھا کر واپس لے آتا اسی طرح جب امتحان کا دن آیا تو مدرسے کے تمام طلبہ کو راولپنڈی لے جایا گیا تو اس وقت آپ کو بھی خادم نے اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا تھا اور امتحان لینے والے نے سب سے پہلے آپ سے ہی سوال کیا تو آپ نے فورا اس کا صحیح جواب دیا تو یہ دیکھ کر ممتحین جو ہے امتحان لینے والا وہ حیران رہ گیا اور یہ کہہ کر اس نے ساری جماعت کو آپ کے تمام ہم جماعت ساتھیوں کو پاس کر دیا کہ جب اس قدر کم سند بچہ چھوٹی عمر والا بچہ صحیح جواب دے رہا ہے تو بھر اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی تعلیم اچھی ہے اور تمام طلبہ جو ہیں یہ لائق ہیں یعنی آپ کی وجہ سے کم سند ہونے کے باوجود آپ نے اپنی عمر سے بڑھ کر علوم جو ہیں وہ حاصل کرنا شروع کر دیئے اور آپ کا حافظہ اتنا زیادہ قوی تھا کہ آپ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران جب روزانہ کا سبق آپ سناتے تھے تو وہ بغیر کسی کے کہے خود بخود زبانی بھی یاد کر لیا کرتے تھے اور پھر بغیر دیکھ کے ہی سنا دیا کرتے تھے یعنی جب آپ نے ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل کیا تو اس وقت آپ کو قرآن مجید فرقان حمید مکمل طور پر حفظ بھی ہو چکا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم آپ پر آپ کی کرامت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے اللہ حضرت امام حمر رضا خان قادری علی رحمہ انہیں لوگ حافظ کہتے تھے بظاہر وہ حافظ نہیں تھے تعلیمائیہ کے لوگوں کی بات غلط نہ ہو تو رمضان المبارک میں آزان اور نماز کے دوران جتنا وقفہ ہوتا تھا پندرہ بیس منٹ یادہ گھنٹے کا اس میں ایک مرضبہ وہ سوا سپارہ جو تراوی میں پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے دیکھ کر اور پھر اسی کو تراوی میں سنا دیتے یوں آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ کے حفظ کی پورا وقت اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ گھنٹے بنتا ہے جس میں آل حضرت امام حمر رضا خان قادری علی رحمہ میں نے حفظ کر لیا تو یہاں پر بھی ہمیں یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ آپ ناظرہ قرآن مجھے فکران حمید بظاہر پڑھ رہے ہیں لیکن جب آپ ناظرہ پڑھتے ہیں تو فوراں وہ زبانی یاد بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم کہ جب آپ کا ناظرہ قرآن مجھے فکران حمید مکمل ہوا تو آپ حافظ بھی بن چکے تھے اسی طرح پھر اپنے والد اگرامی سے آپ نے عربی فارسی صرف نحو یہ تمام علوم جو ہیں حاصل کیے یہ زبانیں بھی سیکھیں گرامر بھی سیکھیں پھر حضرت مولانا غلام محیدین ہزاروی یہ آپ کے استاد مقرر ہوئے ان سے آپ نے اخذ کیا حتیٰ کہ جو سبق اگلے دن پڑھنا ہوتا تھا یہ پہلے سے ہی پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ جو ہیں ان کو زبانی یاد ہوتا تھا بہرحال آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے آپ کے استاد اگرامی جو ہیں اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کی شہادت دیتے تھے آپ کی کرامات بچپن میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی تو قرآن مجید فرقان حمید احادیث مبارکہ فقہ اور دیگر تمام علوم جو ہیں آپ نے یہ اخذ کیے آپ کے اساتحیزہ کا ذکر کیا جائے تو مولانا غلام محیدین ہزاروی علیہ رحمہ مولانا محمد شفی قریشی علیہ رحمہ اسی طرح مولانا لطف اللہ علیہ گڑھی علیہ رحمہ جو اس وقت استاز الکل کہہ لاتے تھے یہ مشہور اساتحیزہ ہیں ان سے آپ نے نحو میں کافیہ اسی طرح اصول اصول فقہ اصول حدیث اصول تفسیر یہ علوم بھی اخذ کیے منطق اور منطق میں پھر قطبی یہ منطقی کتاب ہے اسی طرح معقولیات کے علم جو ہیں وہ اخذ کیے ریاضی کا علم سیکھا دیگر مختلف علوم و فنون ان کی کتابیں پڑھیں اور پھر وادی سون سکے سرزلہ خوشاب میں خاجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کے مرید خاص مولانا سلطان محمود سیالوی علیہ رحمہ سے باقی کتب جو ہیں وہ پڑھیں پھر سلسلہ قادریہ میں آپ اپنے معمو حضرت سید فضل دین شاہ علیہ رحمہ ان سے بیعت بھی تھے خلافت بھی تھی فیض بھی آپ کو حاصل تھا فیوز و برکات بھی حاصل تھے لیکن پھر سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کے دست مبارکہ پر بیعت ہوئے آپ کے معمو جان نے آپ کو یہ فرمایا ہوا تھا کہ بیٹا تمہیں جہاں سے فیض حاصل ہو وہاں بیعت ہو جانا اجازت دی ہوئی تھی تو حضرت پیر سید مہر علیہ شاہ علیہ رحمہ انہوں نے جب حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ سے ان کی ملاقات ہوئی ان کی زیارت کی تو وہاں آپ کو فیوز و برکات آپ نے دیکھے اپنا فائدہ دیکھا روحانی فائدہ تو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کے بیعت ہو گئے جب اپنے معمو جان سے سید پیر سید فضل دین شاہ علیہ رحمہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ نڈیا کدہ گیا یعنی بیٹا کہاں گئے تھے پوٹو آری زبان میں انہوں نے پوچھا تو آج میں آیا کہ ماں جٹ دا بننا ساوا ڈٹھا یعنی میں نے پیش خاجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ جو جٹ ہیں ان کے پاس فیض دیکھا تو میں ان کی بیعت ہو گیا بہرحال حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کے کی بار جو خلافہ اعظام ہیں جو بڑے خلافہ ہیں اور جن سے خود حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ آپ سب سے محبت بماتے تھے لیکن جن سے بہت زیادہ محبت بالخصوص سعادات ہونے کے حوالے سے سید ہونے کے حوالے سے بھی ان سے بڑی محبت تھی تو خاجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کے بڑے خلافہ میں حضرت پیر مہر علیہ شاہ علیہ رحمہ آپ کا شمار ہوتا ہے انہوں نے آپ کو خلافت اور اجازت سے نوازا اسی طرح اس کے علاوہ حضرت خاجہ امداد اللہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ جو چشتی سابری سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ جب حضرت پیر مہر علیہ شاہ علیہ رحمہ حج کے لیے مکت المکرمہ حاضر ہوئے تو وہاں پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بالخصوص آپ کو سلسلہ چشتی سابریہ میں بیعت بھی کیا اور ان کو خلافت سے بھی وہیں پر اسی موقع پر نوازا یوں سلسلہ چشتی سابریہ کے بھی آپ شیخ تھے حضرت پیر سید مہر علیہ شاہ علیہ رحمہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بھی آپ شیخ تھے اور سلسلہ قادریہ رزاقیہ کے بھی آپ شیخ تھے کم ازگم انتین سلاسل میں سبی علماء نے لکھا کہ آپ کی بیعت بھی تھی اور آپ کو خلافت اور اجازت بھی حاصل تھی پرحال بچپن سے ہی مادرزاد والی تو تھے ہی مختلف کرامات کا ظہور ہوتا تھا اور بچپن سے ہی آپ الگ تلگ رہتے خاموش رہتے زیادہ وقت اسی طرح عام طور پر آپ کو جو گھر سے روپیہ پیسہ خرچ کے لئے ملتا مہانہ خرچ آپ اپنے اوپر اعمال نہ فرماتے بلکہ اسے غریب طلابہ میں تقسیم فرما دیتے اور خود عموماً روزہ رکھتے یا فاقہ اختیار کرتے اور پھر باز کا دیسہ بھی ہوتا کہ شدید بھوک کے عالم میں طلابہ کا بچہ ہوا کھانا خود تناول فرما لیتے یہ آپ کا اصحار تھا یہ جود و سخاہ تھا یہ آپ کی سخاوت تھی یہ آپ کی دیگر اپنے ہم جماعت اور ہم درس جو طلابہ تھے آپ کے ساتھ ہی تھے ان کے ساتھ اصحار کا عالم تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی جو کشائش ہو جنہیں حاصل یعنی جن کے پاس روپیہ پیسہ ہو وہ کسی بھی سکول میں پڑھ رہے ہوں کالج میں یونیورسٹری میں اور کسی فیلڈ میں ہوں بڑی عمر کے ہوں چھوٹی عمر کے ہوں مدارش میں پڑھ رہے ہوں حتیٰ کہ چاہے وہ سعداد کی اولاد میں سے ہوں تو حضرت پیر محر علی شاہ علی رحمہ کی سیرت کا زندگی کا یہ پہلو بھی ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے یعنی آپ ان مشایخ میں سے تھے جو صرف نظرانہ لینے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ جو اللہ کے راستے میں خرج کرنے والوں میں سے تھے اور بچپن میں یہ معاملہ فرما رہے ہیں پھر آپ کی باقی زندگی اس میں کیسے آپ جود و سخاہ فرماتے ہوں گے کیسے عیسار فرماتے ہوں گے اسی ایک واقعے سے ہم قیاس کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماتن مشغول عبادت رہا کرتے پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں مہو رہتے موسم سرما کی برفانی راتیں جب پڑھائی کے دن ہوتے تو پڑھائی میں بھی صرف ایک کمبل میں گزار دیتے اور اپنی پڑھائی کر رہے ہوتے یا بازگات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے یعنی پوری رات عبادت میں مصروف رہتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ رہتے قیام میں حاضر رہتے رکوع اور سجود میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے بہرحال اسی طرح آپ کا یہ معاملہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی بڑے احسن انداز کے ساتھ پورے کیا کرتے حقوق العباد کا مکمل خیار رکھا کرتے اسی طرح جانوروں کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی منع فرماتے کہ جانوروں پر ظلم نہ کرو جو پالتو جانوروں مران اقبال کا سواری کے لیے ہوتے ہیں جانور گدہ گھوڑا ان کو پورا چارہ کھلایا جائے بیجا ان کو مارا پیٹا نہ جائے تو بہرحال اس حوالے سے بھی کہیں آپ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں علم دین سے محبت اور دینی مداری سے محبت یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ خود علم دین بھی بنے اور پھر آپ کے عہد مبارکہ میں آپ کے خانقہ گولرہ شریف کا جو درس تھا جو مدرسہ تھا وہ بہت کمال کی بلندیوں پر تھا بہت بڑے بڑے علماء جید علماء جید مدرسین جو تھے اپنے دور کے قابل ترین مدرسین یہاں گولرہ شریف میں قرآن و سنت حدیث فقہ اور دیگر علوم کا درس دیا کرتے تھے خود بھی آپ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے لوگوں کو بھی شریعت کی پابندی کا درس دیا کرتے تھے اور پھر کلمہ طیبہ کا ورد آپ کیا کرتے لوگوں کو بھی اسی کا ورد کرنے کا آپ حکم دیا کرتے درود پاک کسر سے پڑتے اسی طرح آیت القرصی دیگر عوراد و وظائف جو مشایخ چشتیاں میں معمول ہیں مشایخ قادریہ میں معمول ہیں اس کو آپ نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا اس میں کسی قسم کی کمی بھی کمی بیشی نہیں کرتے تھے اسباق بھی پڑھاتے تھے یعنی تدریس بھی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کا درس دیتے فتوحات مکیہ اور فسوس الحکم کا درس دیا کرتے بخاری شریف کا درس دیتے اسی طرح دیگر جو درس نظامی کی کتب ہیں وہ بھی طلبہ کو پڑھایا کرتے تو اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود آپ دعوت اور تبلیغ کی مصروفیات مریدین آ رہے ہیں خود مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علم دین جو ہے قرآن و سنت کا پیغام جو ہے یہ بھی مسند تدریس پر بیٹھ کر لوگوں تک پہنچایا آپ کی دعا سے ایک موقع پر ایسا معاملہ ہوا کہ بارش نہیں ہو رہی تھے آپ نے دعا کی بارش ہوئی اسی طرح دنیا سے آپ بے رغبتی اختیار کی ہوئے تھے اور لنگر کا انتظام آپ بالخصوص خود اس کی نگرانی کرتے جو لوگ مہمان آتے جو مسافر ٹھہرتے آ کر درگاہ میں درگاہ گولڑا شریف میں تو خود اس کی نگرانی بھی کرتے اور لوگوں کو یہ ترغیب دیتے کہ جو بھی مہمان آئے جو مسافر آئے اس کے کھانے پینے کر آئیش کا اچھے سے اچھا انتظام کیا جائے یہ تو آپ کی زندگی کے مختلف نمائیں پہل مختصرا جو میں نے بیان کر دیئے اگر آپ کے ان واقعات کو تفصیل سا بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے ہمیں درکار ہیں پرحال سب سے بڑا جو آپ کا کارہائے نمائیں ایک تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ہیں تو جب آپ مدینہ تویبہ مکہت المکرمہ سے جا رہے تھے تو تو وادیہ حمراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبہ کے جلوے جب دیکھیں تو پھر آپ نے وہ نات بھی لکھی تھی اج سک متران دی ودہری ہے کیوں دل لڑی اداس گنہری ہے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے مکچند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی حسن و جمال چہرہ مبارکہ کا ذکر کیا پھر ما اج مالا کا ما احسانہ کا ما اک مالا کا یہ ذکر کیا کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں اتنے حسین و جمیل ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا لفظوں میں کما حق و حبیان بھی نہیں کیا جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں زیارت سے نوازا پھر بالخصوص فتنہ قادیانیت کا آپ نے قلعہ کما کیا قادیانی مرزا غلام قادیانی نے جب یہ دعویٰ کیا اور چیلنج دیا کہ عربی تفسیر میرے ساتھ لکھی جائے عربی تفسیر کا مقابلہ کیا جائے تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ تم تو اپنے ہاتھ سے لکھو گے عربی تفسیر میں اپنے قلم کو حکم دوں گا میرا قلم جو ہے یہ خود بخود عربی تفسیر لکھے گا قرآن مجید فرقان حمید کی مرزا قادیانی اس سے بھی بھاگ گیا پھر آپ نے یہاں تک مرزا قادیانی نے جب یہ چیلنج دیا کہ میرے ساتھ آگر کوئی کرامتوں کا اظہار کرے تو انہم آیا ٹھیک ہے وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو آپ نے اسے فرمایا کہ کسی مردے کو لائے جائے اور اگر تم سچے نبی ہو تو تم اس کے لئے دعا کرو وہ زندہ ہو جائے میں اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہوں میں نبی نہیں ہوں ان کا امت ہوں تو میں بھی دعا کر دیتا ہوں وہ مدہ زندہ ہو جائے گا مرزا اس سے بھی بھاگ گیا پھر یہاں تک آپ نے فرمایا کہ بادشاہی مسجد کے مینار سے ہم دونوں چھلانگ لگاتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا ہلاک ہو جائے گا تو مرزا اس سے بھی بھاگ گیا اس طرف بھی نہ آیا جو پہلے بڑا چیلنج دے رہا تھا کہ آج امیر صاحب میدان میں مقابلہ کرو چاہے تفسیر لکھو چاہے مباحلہ کر لو مباحلہ کے چیلنج دے رہا تھا مباحلہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے دعا کی جائے یہ ایسا معاملہ ہو کہ جس کے ذریعے جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے جو سچا ہے وہ بچ جائے تو یہ مباحلہ ہی تھا کہ آج وہ بادشاہی مسجل سے منار سے چھلانگ لگاتے ہیں وہ اس سے بھی بھاگ گیا حتیٰ کہ پیر میر علی شاہ صاحب علی رحمہ نے جب یہ لاہور میں موجود تھا منٹو پارک میں تو آپ نے فرمایا کہ اس جھوٹے دعای نبوت کو جھوٹے دجال کذاب کو میں شیر بن کر اس کو کھا جاؤں گا جب یہ فرمایا تو لوگوں کا مجمع موجود تھا علماء بھی موجود تھے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم آپ کے چہرے کی جو حیعت ہے وہ شیر کی طرح شیر کے چہرے کی طرح بدلنے لگ پڑی تو ایک عالمی دین ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضور شریعت شریعت یعنی شریعت کا پاس تو اسی وقت وہ پہل جو شیر والی حیعت تھی وہ بدل گئی بعد میں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیئے کہ میرا قلم جو ہے وہ عربی زبان میں تفسیر لکھے گا اور میں بادشاہی مسجد سے ہم دونوں چھلانگ لگاتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا اور مردے کو زندہ کر دیتے ہیں میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اور پھر شیر کی شکل اختیار کر لی تو یہ آپ نے اتنے بڑے دعوے کیسے کر لی تاہم آیا یہ دعوے میں نے خود سے نہیں کیے تھے مجھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخر رسول سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا آپ نے اجازت دی تھی آپ کے حکم پر میں نے یہ دعوے کیے تھے اور پیر سید مہر علی شاہ علیہ رحمہ آپ کا یہ فرمان موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ختم رسالت کے لیے جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اس کام میں فرمایا اس کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارکہ ہوتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل مدد اور تعیید اسے حاصل ہوتی ہے اسی طرح آپ نے اس فتنہ قادیانیت مرضیت کے رد کے لیے قرآن و حدیث کے مطابق چند کتب بھی تحریر فرمائیں جس میں سیف چشتیائی شمس الہدایہ کہ ان کتابوں کا جواب آج تک ذریعت قادیانیت نہیں دے سکی اسی طرح تحقیق الحق الفتوحات السمادیہ اعلاؤ کلمت اللہ فی بیان ما اہلا بہیل غیر اللہ اور فتاوہ مہریہ بالخصوص سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ یہ قادیانیت کے رد میں قرآن و حدیث کے حوالے سے مرزا کی زندگی میں یہ کتابیں لکھی گئی اور مرزا ان کا جواب نہ دے سکا بارحال حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی علیہ رحمہ نے بھی آپ کے بارے میں یہ پیش بہوئی کی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ آپ ہندوستان واپس جائیے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے گا اور وہ یہی کام تھا کہ فتنہ قادیانیت کا قلع کما حضرت پیر سید محر علی شاہ علیہ رحمہ آپ نے فرمایا اور پھر مرزا اپنے حوالے سے یہ کہتا تھا جس سال میں مرزا فوت ہوا پاخانے میں اپنے ہی پاخانے میں اور لیٹرین میں مرا تو یہ دوسرے لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ فلاں فلاں اسی سال مار جائے گا اور خود اسی سال مر گیا بارحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو فتح نسرت عطا فرمائی پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ اس کا ایک بڑا ذریعہ بنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ختم رسالت پر ایمان سچا ایمان عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام آہلِ بیتِ کرام ساداتِ کرام اور ان اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنائے آمین سمات فرمارے ہیں پروگرام یاد الہی ناظر سامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جوائن کے محمد شیر صاحب نے کہتے ہیں لکمان صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو تمام سننے والوں کو سلام جی وآلہ وسلم کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ پیر سجید محر علیہ شاہ رحمہ اللہ ان کے حوالے سے پروگرام کرنے کا شکریہ بڑی دلی تمنا تھی کہ ان کے بارے میں سنو میں پروگرام اور کہتے ہیں بہت شکریہ بڑی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا چلیں جی اللہ تعالی آپ کو بھی جزائے خیر اتا فرمائے عمران صاحب میں محمد کانجن سے کہتے ہیں کہ فصل پیداوار اچھی نہیں دیتی کوئی عمل بتا دیں جی آپ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ چھڑکاؤ کریں اللہ تعالی بہتری فرمائے گا اس کے علاوہ بھی اور آدو وظائفہ پڑھتے رہیں یا رزاقو پڑھتے رہیں درود پاکی کا سکریں محمد ریاض صاحب ہیں کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ وضو کرنا پڑھے کہ جی وضو کرنے کے بعد آپ اگر کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے کومل صاحبہ ہیں فیصل آباز سے کہتے ہیں بھائی کیا آلہ جی الحمدللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا اور سب سننے والوں کو کہیں کہ میرے لئے دعا کر دیں جی اللہ تعالی آپ کو تمام امت مسلمہ کو مجھے ہمیں دین و دنی آخرت کے تمام بھلائیاں عطا فرمائے بہتری عطا فرمائے آمین بلال صاحبہ میں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ حجیب علیکم السلام الحمدللہ کہتے ہیں مجھے بہت برے خواب آتے ہیں کوئی دعا بتا دیں جی ایک تو کھانا سونے سے تین گھنٹے کم از کم پہلے کھا کے سوئیں دوسرا آپ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ آیت القرصی اور چاروں قل اول آخرت تعالیٰ میں درود پاک پڑھ کر تین تین مرتبہ یہ سب بھی پڑھ کر ہاں یہ پڑھ دیں ایک اور لسنر ہیں میسیز آصف صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا کہ نو سال عمر ہے اور وہ بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہے اسے بستر میں پشاب کر دیتا ہے اس حوالے سے جی اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ تل اور گڑ وغیرہ اسے کھلایا جائے مکس کر کے میڈیسن کے طور پر یہ تیبی نسخہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جب سویا ہوا ہو یا شہید ہوئی کس مرتبہ اس کے ماتھے کو پکڑ کر اس پر دم کریں آسمان کی جانب سر کر کے دوسرا آپ نے ایک اور اپنی بیٹی کا کہا کہ انگوٹھا چوستی ہیں یہ بعض کات بچپن سے ہی عادت بن جاتی ہے بعض کات کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے بعض کات کچھ بچوں میں بچوں کو جھڑکا جائے یا کچھ ہی سرکا جائے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے تو عزبہ دستی اب نہیں روکنا چاہیے اس میں یہ کہ ان کا علاج جو ہے کیلشیم وغیرہ کی جو فوڈ سپلیمنٹ ہیں اس کے ذریعے سے کیا جائے عثمان زفر صاحب ہیں کہتے ہیں انکل جی صدا سلام آرہین جی شکریہ آپ کا ایک اور لسنر ہے سنین علی صاحب کہتے ہیں کہ پانچ سال کا بیٹا ہے اور سبق یاد کرتا ہے لیکن یاد نہیں ہوتا بھول جاتا ہے جی ایک تو بادام جو ہیں یہ کھلائے جائیں سات بادام رات کو پانی میں یہ دودھ میں بھگو کر رکھے جائیں صبح وہ کھا لیے جائیں اور دودھ ہے تو وہ پی لیا جائیں دوسرا یہ ہے کہ بیٹے سے کہیں کہ یا قویو ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں یا پھر آپ پڑھ دیں اور ربی زدنی علم ہاں سے کہیں دعا کے طور پر کسر سے پڑھیں ایک اور لسنر ہیں انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے اور اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ صدقہ خیرات دیں اور اللہ کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے بعض کاتے خواب کی تعبیر الٹ بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا رانی صاحبہ فیصلہ بازا جاتی ہیں کہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے وضو سے پہلے اور دانتوں کے درد کے حوالے سے وظیفہ پوچھا گیا یا سلاموں کا صرف سے پڑھیں کم از کم اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی لیکن وہ نیم گرم پانی ہو وہ پی لیں اللہ تعالی شفاعت آپ فرمانے والا آپ نماؤی ورد اس نظر کا شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت موشہ تھا انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے مزبان محمد نقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہے پانی